سلام علیکم کیسے ہیں گرز آپ میں اپنے لیے روٹی بنا رہی ہوں ناشتہ بنا رہی ہوں ویسے تو مجھے پسند ہے نمک والا پراتھا چائے کے ساتھ میرا فیورٹ ناشتہ ہے لیکن گرمی ہو سردی ہو مجھے بہت پسند ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے پھر بہت سارے اور مسائل ہو جاتے ہیں پراتھا مسلسل مسلسل میں سردیاں جب سٹارٹ ہوتی ہیں گرمیوں میں بھی کھاتی ہوں پسند ہے لیکن سردیاں میں یہ ہوتا ہے کہ میں تین تین ٹائم پراتھا کھا لیتی ہوں تو جس کی وجہ سے تھوڑی سے مجھے پرابلمز ہوتی ہیں بیلی فیٹ کی تو پھر اس لیے میں قربانی دے دیتی ہوں کوئی ایک آدمہ بیچ میں اب میں سکپ کر دی ہے میں نے پراتھا نا تو سادہ روٹی کھا لیتی ہوں تو وہ زیادہ صحیح رہتا ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ مجھے وہ پھر اچھا نہیں لگتا جب انسان وہ پوری بوڈی وہ سمارٹ ہوتی ہے وہ بیلی فیٹ پھر عجیب سا لگتا ہے اس میں تو اس لیے میں زیادہ سادہ روٹی ہی پسند کرتی ہوں کچھ ایسے ہے کہ جب انسان اتناک کام کرے تو پراتھے کھائے ان کو وہ پھر اتنی محنت بھی کرنی پڑتی ہے لیکن اب ہم اتنی محنت تو کرتے نہیں ہیں میں جب کالیج یونیورسٹی سکول میں تھی نا تب میں بہت زیادہ گینز کھیلتی تھی مطلب میں پلئر تھی بسیکلی میں نے والی بول کھیلا فوٹبال کھیلا نیٹ بول کھیلا کرکٹنگ کھیلی ہاکی تھوڑی کھیلی بیڈ منٹن کھیلا اور ٹیبل ٹینس کھیلا اور ایتلیٹ میں بہترین تھی تب تو وہ پراتھے کھاتے تھے آتے جاتے تھے اور وہ حضم بھی ہو جاتے تھے اور وہ ایسا کوئی نہیں تھا کہ بیلی فیڈ کا ہو یا کچھ ایسا ہو تو اور میں بہترین جمناسٹ بھی تھی لیکن اب جو باتیں اب ظاہرہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہم کتنا کو جو ہے نا کیسا کھا سکتے ہیں اور کیسے وہ جو ہے نا حضم کر سکتے ہیں تو یہ بھی آ جاتا ہے اور ناشتہ بھی اسی دن سکون سے ہوتا ہے جس دن گھر پہ ہوں آج میں سکول نہیں گئی تو میں نے کہا کہ چلو آرام سے ناشتہ کرتے ہیں تو یہ میں بنا لوں تو پھر میں آپ کو دیکھتی ہوں یہ دیکھیں میری روٹی بن گئی جلدی جلدی سے یہ دیکھیں جی صابت مسور بنائے تھے وہ میں تھوڑے سے گرم کر رہی ہوں اور ساتھ میں میں لوں گی ہاف فرائی ایگ انڈا لوں گی ہاف فرائی مجھے ہمیشہ جب ہفی بنے ہوئے ہوتے ہیں تو مجھے ساتھ جو ہے نا ہاف فرائی ایگ جو ہے نا وہ بہت اچھا لگتا ہے مطلب ان کا کمبینیشن مجھے اچھا لگتا ہے مجھے مزا آتا ہے ناشتے میں پھر یہ دیکھیں جی یہ میں نے دیسی گیڑھا لیا ہے اب اس میں میں انڈا اپنا ڈال دیتی ہوں پھر میں فرائے کر لوں گی ہاں جی یہ دیکھیں جی میں نے انڈا ڈال دیا اب اس میں کور کر دوں یہ سٹیم سے نا پھر اچھا بن جاتا ہے اگر ڈھانپوں نا اوپر سے اور پھر اگر آئل زیادہ ڈالوں تب بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ابھی سے ایسے میں نے کور کر دیا ہے نا تو یہ پھر سٹیم سے ہی ہو جائے گا ہاں جی یہ ہے دہی جو الحمدللہ میں گھر پہ ہی بناتی ہوں اور لسی جو ہے وہ میرے ناشتے کا لازمی جذب ہے ٹھیک ہے لسی میں ناشتے میں ضرور لیتی ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں لسی کے بغیرے جو اگر میرا ناشتہ مکمل ہو جائے اتنا سا وہ میں دہی لیتی ہوں اور پھر ایسے میں اس کو نا بنا لیتی ہوں ایسے کرنا ہے بس اپنے بھی یہ ایسک بن جاتی ہے تھوڑی سی لسی کیونکہ لسی کے بغیر میں نی رہ سکتی بس یہ اپنی ضرورت کے مطابق اس میں پانی ایڈ کر لینا ہے جب آپ نے اس کو کر لینا ہے پھینٹ لینا ہے تو پھر جتنا پانی چاہیے اس میں ایڈ کر لیں اور یہ میری لسی تیار ہو جائے ہاں جی الحمدللہ یہ دکھیں جی ہاں پرائی میرا انڈا اور یہ دال اور یہ میری کشک چپتی یہ میری لسی یہ میں بھی ڈالتی ہوں کرش کر کے نمک اور یہ کالی مرچ تو یہ میرا ناشتہ ہے عورت بچی جب ماں بنتی ہے نا سب سے پہلے وہ خود کو نگلک کرتی ہے ابھی یہ چیزیں میں بچوں کو دیتی تو دال لہدہ سے انہیں سرب کرتی انڈا لہدہ سے کرتی روٹی ایک اور پلیٹ میں رکھتی بلکہ وہ خود بھی ایسے لینا نا پسند کرتے نخرے کرتے ہیں تو جب ماں ہوتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے اس سے پتہ ہوتا ہے نہیں یہ کہ پلیٹ میں میں کھا لوں ایسے ہی کھا لوں زیادہ جو بکھراؤں ہے برتنوں کا یہ وہ مجھے اس میں اٹھنا پڑنا ہے تو میں نہ کروں حالانکہ نخرے ہم میں بھی تھے میری امی اللہ جنل سیب کرے ماں کہاں کرتی تھی کہ سادیہ تمہارے بچے بھی نا سونگ سونگ کے چیزوں کو کھاتے ہیں وہ بھی تم پہ ہی گئے ہیں وہ بھی چیزوں کو نا پہلے سونگتے ہیں پھر کھاتے ہیں اور نخرے بڑے ہیں اور ایسے ہی تم پہ تم بھی ایسے ہی کرتی تھی لیکن دیکھنے وقت کے ساتھ جب اولت ماں بنتی ہے بچی تو وہ سارے نخرے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں پھر بچوں کے لیے جینا پھر بچوں کے لیے کرنا اور بچوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتی ہے تو میں یہ ناشتہ کر لوں پھر میں آپ کو اپنی چائے جو ہے نا ویسے تو میں نے بہت سارے پیچھے جو میں پہلے بلوگنگ کرتی تھی چھوڑ دی بیچ میں پھر چھے سات ماہ بعد آٹھ ماہ بعد غالبن سٹارٹ کی ہے تو میں وہ اس میں اپنی چائے بنانے کا میں نے وہ سارا اس میں دیا تھا دو تین لوگ بنائے تھے بگے کیونکہ مجھے چائے بہت پسند ہے تو اس لیے میں یہ کھال ہوں تو پھر میں انشاءاللہ چائے بنائیں چائے کا پانی میں نے رکھ دیا یہ اوبرنے کے لیے اور یہ میں نے لی ہے کٹل کوئی کہوے کے لیے کچھ بھی آپ لے لیں تو وہ میں نے اس میں پتی ڈال دی ہے ابھی جیسے ہی پانی بوائل ہوتا ہے تو وہ میں اس میں ایڈ کرنوں گی وہ پھر کہوہ بن جائے گا تو پھر میں اس میں دور بوائل کرنوں گی ہاں جی یہ والی چائے جو ہے نا جو میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی میں کہوہ بنا رہی تھی یہ میرا خیال میں سکس سکس میں ہی تھی جب میرے ابو جی نے ہمیں سکھائی تھی کیونکہ وہ گھومتے پھرتے تھے پولیٹیشن تھے میں نے بتایا آپ نے فیس بک پہ بہت دفعہ مجھے کہتی ہوتی ہے کہ آپ کو چائے بہت پسند ہے تو چائے کی اسی لیے وہ عادت پڑ گئی تھی کہ ہمارے گھر میں لوگ بہت آتے جاتے تھے سارا دن میرے ابو جی کے پاس کبھی کوئی پنچائت کبھی کہیں سے کبھی کوئی آگئے دور سے یہ وہ تو مجھے یاد ہے انہوں نے نا میرے ابو جی سے پہلے ہی کعوہ ہوتا تھا فون کر دیتے ہوتے تھے کہ چودری صاحب ہم نے گاؤں میں کسی کے گھر بھی جانا کوئی خوشی کے لیے گمی کے لیے جیسے بھی آتے تھے تو وہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ چائے ہم آپ کے طرف سے ہی پیئیں گے جائیں ہم جدر مرضی لیکن چائے آپ کی طرف سے ہی پینی ہیں تو تب ہمارے ابو جی نے ہمیں یہ چائے سکھائی تھی اس کے بعد بس عادت بن گئی انسان جس طرح کا کھانے پینے اورنے کا عادی ہو جاتا ہے خاص طرح پر کھانے پینے میں وہ پھر اس کو ویسا نانا ملے تو اس کو مزا نہیں آتا میں ابھی کہیں بھی چلی جاؤں چائے جو میں نے خود بنا کے پینی ہے وہ مزا بس کچھ لہ دائی ہے لیکن ہاں کل میں اپنی کزن کی طرف گئی تھی تو اس نے بھی بالکل اسی طریقے سے مجھے بنا کے دی اور بہت زبردست بنائی ابھی تک جس نے بھی پلائی ہے وہ اتنا مزا مجھے نہیں آیا جتنا وہ کل ملکہ نے میں ملکہ کی طرف گئی کل بھی میں نے پراتھا اور چائے کا ناشتہ کیا ان کی طرف جا کے تو اس نے اسی طرح بنائی اسے پتا تھا کہ باجی چائے ویسے نہیں پینے گی تو پھر اس نے بنا کے دی اور واقعی مجھے مزا آیا لیکن اس وقت میں وہاں پہ بنانیا چاہ رہی تھی ویڈیو کے میں بنا ہوں لیکن بنا نہیں سکی کچھ وہاں پہ ساری جمع تھے تو اس لیے نہیں میں بنائی تو اس طرح بنا کے پینے بہت مزا آتا ہے ایک تو جب وہ ہم بہت زیادہ وہ پتی ڈال کے پانی کو جوش دلاتے رہتے ہیں جوش دلاتے رہتے ہیں وہ صحیح بھی نہیں ہے صحت کے لیے مجھے یاد ہے ہم نے پڑھا تھا یہ کہ اس طرح بوائل کرنے سے ان میں سے کوئی خاص قسم کا جو نکوٹین یا پتہ نہیں کیا بولتے ہیں کوئی مادہ ایسا ہے اس میں سے کچھ ایسی چیز نکلتی ہے جو ہمارے لیے صحیح نہیں ہے تو اس لیے پھر میں تو ایسی بنا کے پیتی ہوں ہمارے گھر میں ساری ایسی پیتے ہیں یہ دیکھیں جی پانی جو ہے وہ بوائل ہو رہا ہے یعنی ہو گیا اور ایسے ہی آپ نے اگلتا اگلتا بیا گیا ہے یہ دیکھیں جی یہ کئیبہ بنا گیا اور اس کو اوپر سے آپ نے کر دینا تھا پبر یہ دیکھیں اور اب اس میں ہم دودھ ڈال کے وہ دودھ بوائل کر لیتے ہیں جی یہ دیکھیں دودھ بوائل ہو گیا ہے اور ادھر یہ دیکھیں کیوے میں تھوڑا چمت سکت ہے نا کیوے کو ہلا لینا ہے آپ نے پھر آپ نے دودھ ابر گیا ہے تو ابرتے دودھ میں آپ نے ایسے جو ہے نا کہاں گیا یار یہ سکین ہی بہت آگئی تھی یہ دیکھیں یہ کیوہ کو ایسے ایڈ کر دینا ہے اس میں میں چونکہ پتلی چائے پسند کرتی ہوں تو مجھے تو اسی طرح کی پسند ہے آپ تو کہیں گے کہ یہ کیوہ ہی سارا ڈال دی ہے مجھے چائے اسی طرح کی پسند ہے پتلی سی دودھ والی چائے مجھے نہیں پسند لیکن یہ نہیں ہے کہ کیوہ ڈال کے تو آپ نے پھر اس کو بوائل کرنا ہے نہیں جیسے ہی دودھ بوائل ہو رہا تھا نا اس کو اوبال آ گیا تھا آپ نے جو ہے فلیم وہ آف کر دینی ہے اور کیوہ ڈال دینے اور بس اس کو نا مکس ہو گئی بس اب اس کو کیٹل میں نکال لینا ہے لیکن اس کو بوائل نہیں کرنا دوبارہ ہاں جی یہ دیکھیں جی چائے بن گی میں چائے ہمیشہ ہی بہت احتمام سے پیتی ہوں یہ نہیں کہ یہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو اس لیے میری فرنڈز مجھے جاننے والے جانتے ہیں کہ میں چائے ہمیشہ ہی ایسے احتمام سے پیتی ہوں کیونکہ چائے مجھے پسند بہت ہے اور مجھے اس طرح نہیں پسند کے باغتے دوڑتے چائے بنا لی اور پی لی اور بس پتا ہی نہ چلے میں بہت احتمام سے بڑے فری ٹائم میں بیٹھ کے نا پھر چائے جو ہے نا پیتی ہوں کیونکہ مجھے اچھی لگتی ہے لیکن کلر اس میں پھر بھی وہ نہیں آرہا جو جتی سٹرانگ اور جتنا میں نے کہوار ڈالا ہے نا اس طرح کی چائے یہ پھر بھی نہیں بنی میں آپ کو پک لے کے نا تو جب میں فیس بک پہ وہاں پہ پوسٹ کروں ہی پھر آپ اس کا کلر دیکھئے گا اور یہ تھا آج کا ناشتہ یہ تھی تھوڑی سی آج کی روٹین یہ تھی میری چائے اور چائے جیسے میرے سارے دوست احباب میرے رشتے عزیز سب خوش رہیں اپنی اپنی جگہوں پہ اپنے اپنے گھروں میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ